عظیم بیک چختائی کی کہانی ایک قیمتی شیر یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب عبالفضل اور فیضی اور راجہ بیربل کے سے لائق اور زندہ دلوں نے اپنے زور بیان اور زور قلم سے شہنشاہ اکبر کے دل پر ایسا سکہ جمع رکھا تھا کہ کسی دوسرے کی دربار شاہی میں دال نہ گلتی تھی شاعر دربار شاہی میں آتے تھے اور عموماً ناکام و نامراد واپس جاتے تھے یہ ایک مشہور بات ہے کہ کوئی شاعر آیا اور اس نے بادشاہ کو قصیدہ سنایا اور اس دوران میں عبالفضل یا فیضی نے قصیدے کا بیشتر حصہ ذہن میں ایسے رکھ لیا کہ بعد قصیدہ ختم ہونے کے بادشاہ کو پڑھ کر دوبارہ سنا دیا اور کہا یہ قصیدہ تو میں نے کہا تھا بلکہ ثبوت میں مقتہ بھی فلبدی کہہ کر پیش کر دیتے تھے غرص جو شاعر آتا اس کو یہ دونوں بھائی یعنی عبالفضل اور فیضی دوسرے درباریوں کی امداد سے تختہ مشق بنا کر چھوڑتے نتیجہ یہ کہ کوئی شاعر اگر پیل جمانے بھی لگتا تو اس کی ہوا خیزی ہو جاتی عبالفضل کی خدادات ذہانت اور قابلیت نے اس کو بیق وقت ہندوستان کا ملک الشورہ اور فردوسی و سادی بنا دیا تھا وہ شاعر تھا آلم تھا ناسے تھا فلوسفر تھا اور ساتھ ہی درباری رسوخ کی کنجی بھی تھا گویا ایک طرف قابلیت تو دوسری طرف رسوخ یعنی آج کل کی اسطلاح میں محکمہ تعلیم اور پروپاگینڈا دونوں اس کے ہاتھ میں اس کی ٹکر کے شاعر اور بھی تھے مگر بھلا انہیں کون پوچھتا تھا قصہ مختصر عبالفضل اصلی معنی میں عبالفضل ہو رہا تھا اس کا مدد مقابل شہر و شاعری میں کوئی نہ تھا اگر کوئی مقابلے کی نیت سے اٹھا تو اس نے موکی کھائی درباری رسوخ تو بڑی چیز ہے قصیدہ پیش ہونے کی نوبت نہ آتی اور اگر نوبت آتی تو بسا عوقات پشیمانی بجائے کامرانی کے نصیب ہوتی نتیجہ یہ کہ عبالفضل کی قابلیت کا سکہ ہندوستان سے نکل کر کابل اور ایران تک جا پہنچا ادھر تو فارسی شاعری میں عبالفضل کی شہرت زوروں پر تھی اور ادھر ایران میں انوری کی شاعری کی دھوم تھی اگر عبالفضل کے اشار ہندوستان سرحد پار کر کے ایران میں پہنچ کر غلغلا بلند کرتے تھے تو ادھر سے انوری کا زول جواب میں پکار کر اہل ہندوستان اور اہل فارس سے کہتا تھا کہ کجا علی کا پسینہ کجا گلاب کی بو کہاں اہل زبان انوری اور کہاں بیچارہ عبالفضل ناغور علاقہ ماروار کا رہنے والا آگے چل کر پھر ٹھہرا مارواری بھلا انوری کو عبالفضل سے کیا نسبت غرض ایک طرف بلبلے شیری مقال یعنی انوری کے چہچہوں سے ایران و ہندوستان کی علمی فضہ معمور تھی تو دوسری طرف عبالفضل کی شاعری کا سکہ ہندوستان چھوڑ ایران میں چلتا تھا اکبر کی علمی مجلسوں کے چرچے اہلِ علم و باکمال لوگوں کی قدردانی کے چرچے ہندوستان سے باہر پہنچ چکے تھے اور ہر باکمال ان دلچسپ علمی مناظروں اور مباعثوں کا احوال سن کر بے چین ہو جاتا تھا روح تڑپ جاتی تھی کہ کیوں کر اکبر کے دربار تک رسائی ہو کمال موجود ہے مگر اس کی قدر کرنے والے تک رسائی نہیں کس طرح باکمال لوگ کشاں کشاں دربار اکبری کی طرف کھینچے جاتے تھے جیسے کہ ایک مقناطی سی قوت ہے جو کھینچے لیتی ہے انوری صاحب کمال تھا اس کو اپنے کمال پر ناس تھا اور بجا طور پر ناس تھا وہ جانتا تھا کہ عبالفضل اس کی ٹکر کا آدمی ہے اپنے دل میں وہ عبالفضل کی طرف سے چشمک سی محسوس کرتا تھا بلکہ ایک علمی کشتی یا ایک عدبی ٹکر کے لیے اس کے نوجوان اور شائرانہ دل میں تمنا اٹھتی تھی اکبر کے دربار میں پہنچوں ذرا عبالفضل سے میدان شیر و شائری میں مقابلہ ہو تب ذرا لطف ہے یہ خیالات انوری کے تھے اس کو یہ معلوم تھا کہ خود شہنشاہ اکبر اس کے کلام سے آشنا ہو چکا ہے اس کی شائری اور اس کے نام سے واقف ہے خود اکبر جانتا ہے کہ میرے شائر شیری مقال یعنی عبالفضل کا ایک ہمسر ایران میں رہتا ہے اور اس کا نام انوری ہے یہ تمام باتیں انوری خود جانتا تھا پھر علاوہ اس کے دربار ایران اور دربار اکبری میں زمین آسمان کا فرق تھا انوری کی قدر ایران میں تھی اور ہوگی مگر کہاں اکبر بادشاہ اور کہاں شاہ ایران بہت جلد انوری کو معلوم ہو گیا کہ جیسے کوئی مقناطیس ہے جو آگرے کی طرف اس کو کھینچ رہا ہے ایک قوت ہے کہ اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے اس نے دربار اکبری میں جانے کا ارادہ کیا تو اس کو معلوم ہوا کہ افسوس وہاں کی علمی فضاء بھی درباری سازشوں سے مقدر ہے عبالفضل عجب نہیں کہ انوری کو وہاں گھسنے بھی نہ دے اور اگر کسی نہ کسی طرح وہ کامیاب ہو بھی جائے تو یہ نتیجہ نکلے کہ اکبر کو انوری کے بارے میں کہنا پڑے کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خونہ نکلا بڑے بڑے اہلِ علم و فضل اکبر کے دربار میں پہنچے ہر صاحبِ کمال میں آخر انسان ہی تو ہے برائیاں بھی لازمی ہیں لہٰذا دربار اکبری میں اگر اس کی کمزوریاں اس کے فضائل سے پہلے پیش ہو گئیں تو ظاہر ہے کہ سب علم و فضل دھرا رہ جائے گا اور ایک دفعہ دربار میں ہوا خیزی ہو گئی تو پھر دوبارہ ادھر سے گزر بھی مشکل ہے انوری نے ان تمام امور پر غور کیا اچھی طرح غور کیا اس کی شہرت کا ڈنکہ بج رہا تھا اس کے شیر پڑھ کر اکبر جھوم جاتا تھا اب وہ دربار اکبری میں پہنچنا چاہتا تھا لیکن اگر کہیں وہاں اس کی علمی قابلیت کا اظہار ہونے سے پہلے اس کی کوئی کمزوری یا لغزش پیش ہو گئی یا بالفاظ دیگر پیش کرا دی گئی تو کیا ہوگا غراز ان تمام امور پر انوری نے غور کیا اور پھر بھی اپنے کو دربار اکبری میں پہنچنے کے لیے اور اب الفاظل سے ایک علمی ٹکر کرنے کے لیے ہمتن تیار پایا اس نے ٹھان لی کہ میں ہندوستان ضرور پہنچ جاؤں گا انوری نے ایران کب چھوڑا اور ہندوستان میں کب داخل ہوا یہ کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکا نہ تو وہاں رائٹر ایجنسی تھی اور نہ کوئی نامانگار خصوصی تھا جو اب الفاظل یا خود بادشاہ کو اطلاع ہوتی کہ انوری دربار اکبری کی طرف آ رہا ہے انوری آگرے میں ایک پردیسی فقیر کی طرح داخل ہوا اور اس نے ادھر ادھر کی خبریں لینا شروع کی تو اس کو معلوم ہوا کہ دربار تک اگر رسائی آسان ہے تو جمنا مشکل ہے قصیدہ پیش کرنا ایک شاعر کے لیے خطرناک بات ہے اب الفاظل کا حیرت انگیز حافظہ اور ذہانت کہیں اس کو شکست نہ دے دے کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر وہ قصیدہ سنا کر سلام کر کے بیٹھے اور ادھر اب الفاظل کھڑا ہو کر عرض کرے کہ یہ قصیدہ میرا تھا اور فی البدی اس زمین پر اور شعر کہہ کر پیش کر دے کہ بقیہ شعر یہ اور موجود ہیں اور مقتے کا شعر یوں ہے ان تمام امور پر انوری نے غور کر کے ایک نئی رہ نکالی وہ ایک دیوانہ صورت گداغر بن گیا اب یہ اس کی قابلیت تھی کہ اس نے کسی نہ کسی طرح تو کیستی کی چڑھ بنا لی یعنی تو کون ہے کوئی اسے پوچھتا کہ تو کون ہے تو انوری پھٹے پرانے کپڑے پہنے ایک دیوانے پن سے اس کی جان کو آ جاتا سوال کرنے والے سے وہ خود سوال کرتا کہ تو کون ہے وہ اس کا جواب دیتا تو انوری بھی باولے پن سے اس کا جواب دیتا مگر اس کے جوابات میں تمام مسنوعی دیوانے پن کے ساتھ زکاوت زہانت زرافت تبا اور تیزی اس طرح کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ جو اس سے بات چیت کرتا وہ پھڑک اٹھتا تھا لوگوں نے اس دیوانے کو دلچسپی کا ایک مشغلہ بنا لیا اور شدہ شدہ اب الفضل کے کان میں بھنک پہنچی کہ کیا خوب ایک دیوانہ فقیر آیا ہے اور مزے کی حجت اور بحث کرتا ہے اب انوری کے لئے اس کے دیوانے پن نے یہ وقت مہیا کر دیا تھا کہ گلیوں کے لونڈے اس کے پیچھے تو کیستی کی تالی دیتے تھے وہ ہر قسم کے لوگوں کو ان کی تفریح تباہ کے لیے ان کی قابلیت اور لیاقت کی مناسبت سے جواب دیتا تھا اور ہر کسی کو خوب ہساتا تھا ایک روز کا ذکر ہے کہ اب الفضل پالکی میں سوار دربار شاہی کو جا رہا تھا راستے میں اس نے دیکھا کہ تو کیستی والا دیوانہ لوگوں کے لیے باعث تفریح بنا ہوا ہے اب الفضل نے پالکی رکوائی اور اس دیوانے کو بلایا اور اس سے پوچھا تو کیستی انوری دیوانے نے بھی یہی پوچھا تو کیستی یعنی تو کون ہے اب الفضل نے کہا من شائرم یعنی میں شائر ہوں انوری نے جواب دیا من مائرم یعنی میں مائر ہوں اب الفضل نے کہا مائر کرامی گوین مائر کسے کہتے ہیں انوری نے کہا شائر کرامی گوین شائر کسے کہتے ہیں اب الفضل نے کہا ہر کے شیر می گوید اورا شائر می گوین جو شیر کہتا ہے اسے شائر کہتے ہیں انوری نے کہا ہر کے میر می گوید اورا مائر می گوین جو میر کہتا ہے اسے مائر کہتے ہیں اب الفضل نے کہا میر چے چیز اس یعنی میر کیا ہے انوری نے کہا شیر چے چیز اس یعنی شیر کیا ہے اب الفضل نے اس کے جواب میں ایک شیر پڑھ کر سنایا جس کا مضمون یہ تھا کہ دیکھو شیر یہ ہوتا ہے اس کے جواب میں فوراً انوری نے بھی ایک میر اسی وزن پر فلبدی کہہ کر سنا دیا جو اسی بہر میں تھا اور محمل سا جملہ تھا جس میں لفظ میر کو لفظ شیر کے مقابل میں بڑی خوبصورتی سے اس طرح نبھایا تھا کہ اب الفضل پھڑک اٹھا پھر جب اب الفضل کو معلوم ہوا کہ یہ دیوانہ اسی طرح ہر قص و ناقص کو مختلف قسم کے جداغانہ جوابات دیتا ہے تو اور بھی طبیعت خوش ہوئی اب الفضل نے سوچا کہ اس دیوانے کو بطور تحفہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ دیکھیں کہ بادشاہ جب اس سے تو کیستی کہتا ہے تب یہ وہاں کیا تماشا کرتا ہے چنانچہ اس کو اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا اور دربار اکبری پہنچا دربار اکبری میں اس وقت علمی مشاغل کا دربار رہتا ایک سے ایک عالم اور فاضل موجود تھا کہ اب الفضل نے پہنچ کر عرض کی کہ حضور ایک عجیب و غریب مگر نہایت دلچسپ دیوانہ لائے ہوں حکم ہو تو حاضر کیا جاوے اکبر نے تفصیل پوچھی تو اب الفضل نے قصہ سنایا اور عرض کی کہ بس جہاں پنا اس دیوانے سے یہ سوال کریں کہ تو کیس تھی اور پھر تماشا دیکھیں اکبر نے فوراں حکم دیا کہ اس دیوانے کو حاضر کیا جائے چنانچہ انوری کو حضور میں پیش کیا گیا بادشاہ نے دیکھا کہ ایک دیوانہ ہے جو اجڑی حالت میں فقیروں کسی گت بنائے کھڑا ہے معلوم نہیں کہ اکبر نے انوری کی پیشانی پر خدادات زہانت کا نور بھی دیکھا ہوگا یا نہیں یہی ایک نور تھا اس کی طبائی اور زہانت کا جس نے اب الفضل کو اس کو دربار میں پیش کرنے پر مجبور کیا شہنشاہ کے دلچسپ چہرے پر مسرط آمیز تبسم کی لرزش تھی اور دوسرے درباری بھی اس عجیب و غریب دیوانے اور بادشاہ وقت کے دلچسپ مقالمے کو سننے کے لئے تیار تھے اور مسکرا رہے تھے کہ دیکھیں آج کیا لطیفہ پیش ہوتا ہے یہ دیوانہ بادشاہ کے سامنے ایک عجیب دھج اور وقار سے مگر معدبانہ کھڑا تھا اور اب گویا دنیا علم و عدب کے شاید بہترین ڈرامے کا سین ہونے والا تھا شہنشاہ اکبر نے مسکرا کر اس دیوانے کو مخاطب کر کے پوچھا تو کیس تھی بادشاہ کا یہ سوال کرنا تھا کہ دنیا شاعری میں تلاتوں آ گیا شاعری جزویس تز پیغمبری اس دیوانے کی روح شاعری ایک ولولے ایک جوش اور ایک جذبے کے ساتھ بیدار ہو گئی اس نے پوری شاعرانہ آنبان کے ساتھ اپنا مشہور و معروف قصیدہ شروع کر دیا شہنشاہ علی وقار کا سوال تھا تو کیس تھی اب اس کو اپنا قصیدہ بھی شروع کرنا تھا اور جواب بھی دینا تھا کہ میں کون ہوں سبحان اللہ کیا علمی قابلیت کا شاعر نے جواب دیا ہے ایک انداز شاعرانہ سے اس دیوانے یعنی انوری نے بادشاہ کے سامنے کڑک کر اپنے ایرانی لہجے میں ایک مترنم مگر تھسے دار آواز سے اپنا ہاتھ اٹھا کر انگلی گھوما کر بڑے زوروں میں کہا ہیچ مادر کس نزائد زیرے چرخے چمبری بادشاہ نے اور تمام درباریوں نے متاجب اور غیر متوقع نگاہوں سے دیوانے کی طرف دیکھا یہ نگاہیں کچھ مشکوک تھیں اب الفضل اور اس دیوانے کی آنکھیں چار ہوئیں اور اس دیوانے نے پھر اسی دھن میں زور دے کر کہا ہیچ مادر کس نزائد زیرے چرخے چمبری یہ کہہ کر پھر چاروں طرف اس مصرے کی تقرار کی اور جب لوگ مطمئن اور منتظر ہو گئے تو اس نے بڑے وقار کے ساتھ بادشاہ کی طرف اشارہ کر کے کہا پادشاہ چون جلال الدین ایک دم سے خفیف سی لرزش دربار میں پیدا ہوئی کہ اس نے پھر وقار اور عدب سے بادشاہ کی طرف بتا کر کہا تاکہ شک رفا ہو جائے پادشاہ چون جلال الدین پھر ایک لرزش سی دربار میں پیدا ہوئی کہ اس نے بڑے زور کے ساتھ مصرہ اول کھینچ کر شیر کو پورا کیا ادھر اس نے پادشاہ چون جلال الدین کہہ کر بادشاہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا اور ادھر گدا چون انوری کے ساتھ معدبانہ طریقے سے جھک کر اپنے سینے پر ہاتھ مارا کہ یہ ہے انوری بس ایک بجلی تھی کہ تڑاقے کے ساتھ گری ابھی تک محض انوری کا نام یا کلام سننے میں آیا تھا اور آج انوری ماں کلام کے نازل ہو گیا سب کے سب انوری اور اس کی حجیب و غریب طرح کی آمد کو دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے آنکھیں سب کی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ واہ یہ انوری ہے بادشاہ اچھل پڑا مو سے بے ساختہ نارے تحسین نکل گیا اور قبل اس کے کہ لوگ ہوشیار ہوں کہ ایک شائرانہ انداز سے انوری دربار اکبری میں آدھم کا بادشاہ نے حکم دیا کہ شائر کا مو فوراں سچے موتیوں سے بھر دو حکم کی دیر تھی کہ میاں انوری کے مو میں سچ مچ سچے موتی بھر دیے گئے ادھر تو انوری کے مو میں سچے موتی بھر رہے تھے اور ادھر بادشاہ جھوم جھوم کر پڑھ رہا تھا پادشاہ چون جلال الدین گدا چون انوری ذرا ناظرین انوری کی خودداری اور شوخی تو ملاحظہ فرمائیں غزب کر رہا ہے کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی ماں بادشاہوں میں جلال الدین اکبر سا بادشاہ نہیں جن سکتی تو فقیروں میں انوری سا بھی پیدا ہونا ناممکن ہے شاید اس اداؤ انداز سے بادشاہ کے سامنے خود بادشاہ کے ساتھ اپنی تعریف اس حسن و خوبی سے نہ تو آج تک کوئی شاعر کر سکا اور نہ کر سکے گا کس اکڑ مگر کس تمیز کے ساتھ انوری بادشاہ کے سامنے بڑے زوروں میں اپنی خود تعریف کرتا ہے کہ اس کے زورے بیان اور فساحت کی داد نہیں دی جا سکتی شیر کو بار بار پڑھئے اور اس کی خوبی پر غور کیجئے خود اپنی ہی تعریف گویا شیر کی جان ہے کس خوبی سے قصیدہ شروع کیا ہے اور ساتھ ہی بادشاہ کے سوال تو کیستی کا جواب بھی دیا ہے اور کس خوبی سے شاعر اپنے ممدو کے ساتھ خود اپنا ممدو بھی بن گیا پھر ایسے شیر پر انوری نے اب الفضل پر گویا چوٹ کی اور اگلا شیر شروع کرنے سے پہلے با آواز بلند کہا کہ اگر یہ قصیدہ کسی اور کا ہو تو بہتر ہے وہ خود اس کو سنا دے مگر وہاں یہ حال کہ انوری برکو راد بن کر آیا تھا اور شاید اب الفضل کی طبیعت بھی حاضر نہ ہو چنانچہ اسی وجہ سے انوری نے متلے ہی میں اپنا تخلص انوری بھی ڈال دیا تھا چنانچہ اس کے بعد انوری نے بڑے زوروں کے ساتھ اپنا قصیدہ بادشاہ کو پورا کا پورا سنایا اور بے طرح خراج تحسین وصول کیا افسوس صد افسوس کہ اب نہ اکبر سا امی اور انپڑھ مگر عالم بادشاہ ہے اور نہ کوئی انوری سا صاحب کمال ہے کیا کیا قدردان آئے اور کیا کیا صاحب کمال آئے اب ان سب کی یاد ہمارے لئے ایک قصہ ماضی اور رنگین افسانہ بن کر رہ گئی ہے